بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل کہانی زندگی کے تمام واقعات تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پدائش بابل میں ہوئی جہاں ہر کوئی بدھ پرستی کرتا تھا ذہین اور اللہ کی طرف سے محفوظ سات سالہ ابراہیم نے اپنے والد سے اس خدا کے بارے میں سوال کیا جسے وہ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے تھے اور اس خیال پر ہنس پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام بدھ پرستی کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر جانے کا فیصلہ کیا اور وہ ستاروں اور چاند کے بارے میں سوچ رہے تھے جن کی دوسرے لوگ پوجا کرتے تھے جب اسے معلوم ہوا کہ وہ دن میں کسی وقت ظاہر ہوتے ہیں تو اس نے خدا کی تلاش جاری رکھی ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسے حق کی طرف رہنمائی فرمائی اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اس کے بعد اس نے اپنے والد سمیت اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلائیا اور یہ کہ اللہ ہی واحد خدا ہے جس کے عبادت کی جائے تاہم اس کے والد اور لوگوں نے انکار کیا اور اسے سزا دینے کی تنبیق کی ابراہیم علیہ السلام نے پھر بیت المقدس میں موجود تمام بتوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا جب تمام لوگ دریا کے کنارے ایک میلے میں تھے تاہم اس نے سب سے بڑی مورتی کو تباہ نہیں کیا بلکہ مندر سے نکلنے سے پہلے اس پر اپنے قلہاری چھوڑ دی اگلے دن لوگ ٹکڑوں میں ٹوٹے ہوئے خداوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ذمہ دار ہونے کا شعبہ کیا جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ کام کیا ہے تو اس نے بتایا کہ یہ سب سے بڑا خدا ہے جو اس نے قلہاری کو پکٹے ہوئے کیا اس کے باوجود لوگوں کو معلوم ہوا کہ بت بولنے کے قابل نہیں ہیں ان کی ہماکت نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کیا اللہ کے موجزات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے گئے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑا ایک گہرا گڑا کھودا اسے لکڑیوں سے برا اور ایک شدید آگ روشن کی اس کو اندر پھینکنے سے پہلے جبرائیل فرشتہ اس کے سر کے قریب آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم کچھ چاہتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گولی چلا دی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے آگ کو تھنڈا کرنے کا حکم دیا آگ نے اطاعت کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی نقصان کے باہر نکل آئے اس کے باوجود لوگوں نے اللہ کے موجزے کا انکار کیا جب بابل کے بادشاہ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو اس نے غصے میں آ کر اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جل ساز تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کیا کر سکتا ہے جو وہ نہیں کر سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جان دے سکتا ہے اور لے سکتا ہے بادشاہ نے کہا کہ وہ واقعی لوگوں کو مار سکتا ہے اور جان بچانے کے لئے موت کی سزا کو منسوخ کر سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے تلو کر سکتا ہے اور بادشاہ سے پوچھا کہ کیا وہ مغرب سے تلو کر سکتا ہے بادشاہ خموش رہ گیا لوگوں کو اللہ کے بارے میں تبلیغ کرنے کے بعد صرف ایک آدمی نے جو بعد میں ان کے بتیجے لوت علیہ السلام تھے اور سارا نامی ایک عورت جو بعد میں ان کی بیوی بنی ان پر یقین کیا تینوں نے بابل سے مصر چلے گئے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے ان کی مدد کرنے اور اچھے کام کرنے کی دعوت دی پھر حضرت لوت علیہ السلام نے بحیرہ مردار کے قریب ایک علاقے میں ہجرت کی ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیا قیامت کے دن مدد کیسے واپس آئیں گے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ چار پرندے لے کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور پھر لاشوں کو ملا دو پھر اس نے اس مرکب کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور ہر ایک حصے کو چار پہاڑیوں کی چوٹی پر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ پرندوں کو اللہ کے نام سے پکاریں فوری طور پر پرندے اپنے اصل حصوں میں دوبارہ جمع ہو گئے دوبارہ زندہ ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام مصر میں بابل کا بادشاہ ایک آمد تھا اور اس نے سارا کنقصان پہنچانے کی کوشش کی بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ اکڑ گیا اور سارا سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اسے شفاہ دے اس کی خواہش پوری ہو گئی سارا کو پکڑنے کی دوسری کوشش پر آپ کا ہاتھ پھر اکڑ گیا اور اللہ نے سارا کی خواہش پر اس کا ہاتھ ٹھیک کر دیا پھر اسے معلوم ہوا کہ سارا کوئی عام عورت نہیں تھی اس کے جانے سے پہلے اس نے حاجرہ نامی خادمہ کو اس کے ساتھ جانے کا حکم دیا جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارا کی عمر بڑھتی گئی موخر الاز کرنے پیغمبر کو حاجرہ سے شادی کرنے کے لئے کہا اور اللہ سے ان کے لئے اسماعیل نامی بچہ پیدا کرنے کی درخواست کی حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجرہ اور اسماعیل سب ایک طویل سفر کے لئے نکلے اور ایک ایسے سہرہ میں پہنچے جس میں خوراک پھل اور پانی نہیں تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لئے دو دن کے لئے کچھ کھانے پینے کا پانی چھوڑا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھی اور انہیں سہرہ میں چھوڑ دیا حضرت حاجرہ کے پکارنے کے باوجود کہ اس نے ایسا کیوں کیا وہ جان گئی کہ یہ اللہ کی مرضی تھی وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ ہیں جب پانی کا آخری قطرہ ختم ہوا تو حضرت حاجرہ کو بہت پیاس لگی اور بچہ رو رہا تھا وہ السفہ اور المروہ کے پہاڑوں کے درمیان سات بار توڑتی رہی تاکہ اپنے بچے اور اس کے لئے کسی اور کی تلاش میں ہو جب وہ تھک کر واپس اپنے بچے کے پاس بیٹھنے آئی تو اس نے ایک شور سنا اس نے مدد مانگی اور دیکھا کہ ایک فرشتہ پانی نکالنے کے لئے گھڑا کھود رہا ہے اس نے پانی کو زمین سے گھیر کر جمع کیا پانی پیا اور اپنے بچے کو پلایا اور اپنے بچے کو وہ پانی پلایا وہ پانی دودھ بن گیا وہ پانی زمزم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اس کی طاقت اور اس پر ایمان سے خوش ہو کر اللہ نے کچھ عرب مسافروں کو مکہ بیجا اور مروہ پر پرندوں کو اڑتے دیکھا انہوں نے حضرت حاجرہ اور اس کے بیٹے کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس کے ساتھ مل سکتے ہیں وہ مان گئی جگہ بدل گئی اور مسافر اب زمزم کے آس پاس رہنے والے بن گئے پھل لگے اور جگہ جاندار ہو گئی ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں جو اب بڑا ہو چکا ہے اگلی رات اللہ تعالی نے اسے وہی خواب دکھایا اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو اپنے خواب کے بارے میں بتانے کے لئے سہرہ میں چلے گئے اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اللہ کے حکم کو پورا کریں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی اٹھائی تو شیطان ان کو روکنے کے لئے آیا نہ کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور قربانی کرنے کے لئے عرفات کے پہاڑ پر چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی پیشانی زمین پر رکھ دی اس وقت اللہ تعالی نے اسماعیل کے بجائے ایک بیڑ نازل فرمائی کیونکہ اس کا حکم پورا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کعبہ کی تعمیر اور ان کی وفات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارا بہت بڑے ہو چکے تھے تو فرشتے بطور انسان اس نے مہمانوں کی طرح ان کا استقبال کیا اور انہیں بنا ہوا بچڑا پیش کیا تاہم اس کے پاس کھانا نہیں تھا فرشتوں نے اسے اعلان کیا کہ ان کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام شادی شدہ تھے اور ان کی والدہ حاجرہ فوت ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اعادت کے لئے تشریف لائے اور ان کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اپنے سسر سے شکایت کی کہ اس کے بعد موہر آلز کرنے ایک خفیہ پیغام بھیجا کہ اسماعیل علیہ السلام سے اپنی بیوی کو تراک دینے کے لئے کہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے لئے اچھا نہیں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی اطاعت کی اور دوسری شادی کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے سے ملنے آئے تو وہ بہت خوش تھے کہ ان کی شادی ایک مہربان خاتون سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبادت کے لئے گھر بنانے کا حکم دیا اس کے بعد وہ کچھ مدد کے لئے اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس گیا دونوں نے کعبہ کی بنیاد آسمان سے ہانے والی چٹان سے رکھی آج یہ چٹان خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے جسے حجر اسود کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے اسے بتانا شروع کیا اور جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے لئے ایک پتھر لائے جو اس پر کھڑا تھا اس پتھر کو مکہ ابراہیم کہا جاتا تھا خانہ کعبہ ختم ہوا اور وہاں سب نے عبادت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سو پجتر سال زندہ رہے اور جب ان کی وفات ہوئی تو انہیں حبرون میں دفن کیا گیا بہتر سمجھنے کے لئے یہ ویڈیو دیکھیں اگلا ٹاپک حضرت اسماعیل علیہ السلام ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں